سارے میں سواگت کر دیا ہے ڈاکٹر والی شہدہ بیچ اندازہ اسی ٹائمنار خراب کریے سیدھا میں ڈاکٹر جینا سواگت کر دیا ہے ڈاکٹر جی ویلکم توڑی شہدہ پر تینکیو بیری مچ سب تو پہلے تھے میرا خیال ہے اسی سوری کار لیے کیونکہ ساڑھا شو لیٹ شروع ہویا ہے ٹیکنیکل وجہ سی تے میرے لوگ تاڑے سارے دیکھنے لینوں سننے لینوں ساتھ سریکال اسلام علیکم گوڈ مارننگ جامبو نمسکار بہت اچھے گالے ڈاکٹر صاحب آج میشہ دی طرح میں بہت اپنی عبیوز دے کول آن دیلی میرے میں ایک در سوال لگیا تیرے تسی چوپک شروع کرنے میں پہلے سوال پوچھا دیلی جی جی بلکل بہت اچھا جنہیں میں نے پوچھا سی آخوک تسی بوچ کرتے ہوں گے پلیز دے آنگا سنیوں ڈاکٹر جی تو انہوں نے آسا دے کہ وہ دی کی ٹریٹمنٹ کتا ہو چا دی کہ نہیں ہو چا دی ڈاکٹر اکتے ہیں گے کوئی بڑی اپنی آم یانگ اپنی لڑکی ہے گیا ہے ان چی کوئی گوڈ پرفیکشن بہت سمارک بہت گوڈ لککنگ او دیلہ فیش دے اوپر دکھا کہ سکن ڈزیز ہوگی جیدہ سریکل ہن دیا اچھا سکن ڈزیز بہت ساری آنے اور انہ دی بہت ساری ریزن ہن دیا ٹھیک ہے نا اسی سکن ڈزیز نو ایک کیٹیگری جنی پا ساک دے جی میں آم میڈیکل سسٹم کہندہ جی ایکس ما ہو گیا جی سرائسز ہوگی تے بس ایسی گل نہیں ہے ہون مسلا اے دیچ ایج بڑا فیکٹر ہوندہ ہے اور عورتانوں خاص تھا عورتے اور ینگ بچیاں نو اگر اونا دی سکن دے ہوتے کوئی اس طرح دے نکلنگے مارکس وغیرہ تے او اسی پھر سسپیکٹ کر دے ہیں کہ ہرمونل نا ہون ٹھیک ہے اور تاں دے ویچ ہرمونل ایسیز دی پھجنال بھی انہ دی سکن تے مارکس آنے شروع ہوجن دے نے اچھا پھر اگر کسی دا لیور ٹھیک نہ ہوئے تہ explained مارکس آنے شروع ہوجن دے اگر امیون سسٹم ٹھیک نہ ہوئے تہ سکن تے مارکس آنے شروع ہوجن دے نے اگر کسی دے پیٹیج کیڑے ہون پیرا سائٹس پھر بھی سکین تے گول گول مارک سانے شروع ہو جانتے ہیں اس طرح اسی ایک جنرلائز نہیں کر سکتے اگر میں کوئی ہسٹری پتہ چال جائے کہ کنی ایج ہے اور کسی قسم دی بیڈکیشن تے لائف سٹائل ہونا دا کیسا ہے فوڈ ہونا دی کیسی ہے کوئی ایموشنل یا سائکلوجیکل ایشو تے نہیں ہے پھر اسی پین پوائنٹ کرنگے کہ ہاں اس وجہ دے نال سکین تے مارکس آ رہے ہیں اور پھر انہوں بندہ حل کر لینے انسان آپ سوچ دانے کے سکین نوکی فرق پر یہ ہی تے مسئیبت ہے کہ ساڑھنو کمپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں ساڑھے آئی یہ ہے نیورو سرجن دا یہ حصہ ہے جی یہ تائرہی ڈالے دا یہ لانگا لے دا سپیر پارٹ بانگے ساڑھے یہ دا نہیں ہے ساڑھی پوری باڈی ایک دوسرے دو تے ڈیپینڈنٹ ہندی ہے ہونٹ تسی دیکھو نا یہ تے ایک پروون چیز ہے بلکہ ساڑھے بہت سارے سننا لے ایسے ہونٹ کے جڑھے خود بھی کارتے ہونٹ کے جنہوں اسی پریشر پوائنٹ کہنے ہیں ٹھیک ہے نا وہ یہ تے کوئی چیز دبنگے انہوں دی ہارڈ دی ترکن سلو ہو جائے گی کوئی یہ تے دبنگے یہ تے ساہ ہونا دا یہ دا مطلب یہ ہے کہ ساڑھی باڈی ہی چیزہ نو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہونٹا ہے تاکہ مکمل طور تے مسئلہ ٹھیک ہو جائے دوسرا ایک اوچھے گھر تے کسی دنہ اتنا سپیشلی ہاتھاتیں اوپڑنا بہت کھارش ہونٹی ہے ہاں جی اگر کسی نو اچھنگ ہونٹی ہے بہت زیادہ سکین تے ایکسما نہیں ہے لیکن اچھنگ ہونٹی ہے وہ موسٹ اف دی ٹائم او لوگاں دا ڈیجسٹیب ہیلتھ ایشو ہونٹا ہے اونا لوگاں دی باڈی جڑا سٹومک ایسیڈا کٹ بنا رہی ہونٹی ہے اور اونا نو کسی سرٹن فوڈ دی ویجنال اس فوڈ دے ویج سرٹن پروٹینز جڑی ہیں او ایک امیون سسٹم یا الرجک ریاکشن جڑا ہے اونا نو ٹرگر کر دیں دی ہیں اور او دی ویجنال اچھنگ شروع ہونٹی ہے اور اے انفارچنٹی ہونٹا ہے کہ او جان کے ڈاکٹر کھول دے وہ سٹی رائیڈ کریم دے کے جبکہ او اچھنگ اس جگہ دے ویج پرابلم دی ویجنال نہیں ہو رہی کتے اور پرابلم دی ویجنال ہو رہی ہے سکن اچھنگ جڑی ہے اے موسٹلی ایک باڈی دا ہسٹمین رسپونس ہوندہ ہے امیون سسٹم رسپونس ہوندہ ہے ٹھیک ہے نا اونا ٹھیک کرنا دا طریقہ انٹی ہسٹمین لینے لوگ سٹرزین لینے دینے اور چیزیں لینے دینے او کوئی حل نہیں ہے او دی جگہ تے انویسٹی گیٹ کرنا چاہیدہ ہے کہ کیا کوئی میں اہو جی فوڈ کھانا ہوا یا کھانی ہیں کہ جی دے نال میں نو کچھ ٹائم کے بعد اچھنگ شروع ہو جاندی اس فوڈ نو روک دیو مسئلہ بازگت خود ہی حل ہو جاندی ہے پھر ڈکٹر صاحب آم دیکھا گیا ہے بڑی کومن چیزیں جس چیزیں تسی بار بار کہنے ہو جس چیزیں مسئیبت ہوندی ہے نا جتے کچھ ڈکٹر نو یا کسی بھی ہلتھ پروفیشنل نو اے نہیں پتا ہوئے گا کہ اے جڑا میرے کل ایک پیشنٹ آیا ہے کلائنٹ آیا ہے اے دی ہسٹری کی ہے اے سوندہ کی نوزے ہے اے کھاندہ پندہ کی ہے اے دے کارچے کوئی سیکلوجیکل ایشو تے نہیں ہے اے دی لائف سٹریس فول ہے یا ریلیکسٹ ہے اے مذہب نال جڑیا ہویا ہے نہیں جڑیا ہے میڈیٹیشن کردہ ہے نہیں کردہ جو تو پورا ایک نقشہ میرے سامنے آجندہ ہے اس لیے میں کامن کوئیسن پوچھتا ہوں جی توڑی باول مومنٹ کیسی ہے توڑی نید کیسی ہے تو انہوں پوکھ ٹھیک لگ دی ہے تو انہوں کھانا کنی دیر چپاچ دے اے دے نال پھر میرے ذینچ ایک پکچر بانڈ رہی ہوں دی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اسی آہستہ 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 پراغس کر کے اصل روٹ کا آزل جا کے انہوں ایڈرس کر لیں ٹھیک ہو جاندہ ہے بندہ یہ تنی ہے کہ انہیں وہاں بس ٹھیک ہے ایکزما چلو جی یہ جوک ہے بہت اچھا بائی ڈاکٹر سام تینکیو میرے اکھنا چینا تسی میں نے پوچھا سیا تی آہ تونے جوان ملے پلیز اگر نہیں سمجھ پای تسی کال کر کے اینہ دے آفیس پیچھے ڈاکٹر سامنا گل کر لیو تے ڈاکٹر سام ہج کے دے مدے تے گل کر لیو ہاں جی میرا تے بعض جڑے ساڑے پرانے سنننے لے ہونگی وہ کہن گے کہ بس ہر تیسرے چوتھے ہفتے تو آرثرائٹس تے کرنا ہے پروگرام لیکن آرثرائٹس تے پروگرام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ جڑی چیز میں دیکھ رہا ہوا او پول جی اتنی خطرے علی گل ہے کہ ہون بچے نے چھوٹے ستارہ ستارہ آٹھارہ آٹھارہ سال دے بچے نے انہا کل پیران دے پارنے بیٹھے جاندہ میں نہ ہون اپنے کارچیوی اپنے بیٹے نال بیٹی نال کمپیٹیشن کار دا ہوں دا کہ آؤ دو میں اسی سکاٹنگ پوزیشن جو بیٹھتے ہیں کیڑا چھتی اٹھتا ہے اور دو میں اٹھ کے چلے جاندے ہیں اٹھو میرے ذہن چاہیا کہ کم از کم اسی پیرنٹس نو اڈوائز تے کار سکتے ہیں کہ تسی ایک چیز زین چرک لو پاول جی اے چیز میں سارے نوہ سمجھانے لگنا کیونکہ ایک ہور بہت بڑی برین واشنگ ہو رہی ہے ساڑی اور اوہ یہ ہے ایج فیکٹر ہے جی تسی پنجاب پچھنچہ سال عمر ہو گئی ہے پنجاب سال تو اوپر ہو گئی ہے جوائنٹ سٹیفنس ہو رہی ہے یا کتے سو جاگے تسی جاؤ گے یہ ایک نانسنس ہے اوہ دی وجہ یہ ہے پاول جی کہ تسی ایک باڈی دا اصول ہے تسی اپنی باڈی دے جس پارٹ نو سب توں زیادہ یوز کرو گے اتنا ہی زیادہ سٹرانگ ہوئے گا یہ باڈی بیلڈر نے یہ بے وکوف تا نہیں ہے دوکٹر میں دوستو آم کیوں کہہ دے نہیں دوکٹر کے بے انٹیر ہو گئے یہ غلط گال کر دے نہیں کی کری ہے یہ بہت کامن چیز ہے ساڑی باڈی دیکھو ساڑا جڑا پورا بلڈ ہے ایک سو وی دن آجا پرانا بلڈ ختم ہو جاندہ نہ وہاں آ جاندہ جڑی ساڑی بونز نے دیڑھ سال ہے اس سارے جنہی میری باڈی دی بونز نے دیڑھ سال سے بلکل ختم ہو جانگی ہیں نکل جانگی ہیں پگل جانگی ہیں نمی آ جانگی ہیں میری سکن ہے دیکھو نا اے بال نکل دینے یہ پروسیس پتہ نہیں لگ دو لیکن ساڑی باڈی ہر وقت یہ ہوں ریسرچ نے رویل کیتا ہے کہ ساڑی باڈی روز ایک بلین سیل پرانے ختم کار دن دی ہے اور نویں بڑھان دی ہے ساڑی باڈی ہر آرگن نو چینج کر رہی ہے لیور جڑا ہے تین مینچ ریپلیس ہو رہا انٹرسٹائن جڑی ہے ساڑی آندھرا جڑیاں نے انہ دی جڑی ٹاپ لائننگ ہے تین مینچ ریپلیس ہو جاندی ہے ٹھیک ہے نا تسی اگر اپنی باڈی نو چانس دے ہوگے اور انو تسی او دے ریکوائیڈ ڈیوٹرینٹس دے ہوگے اور او دے کلو کام لگ ہوگے ٹھیک ہے نا اگر تسی او دے کلو ہونے دیکھو میں تو نہیں آرثرائٹس تھی آپا گال کرنی ہے آرثرائٹس تھی بارے جو میں دس آنگا کہ کیڑی کیڑی کسمانے لیکن جڑا سب تو آج کل ایک بہت بڑا پرابلم بان رہے ہیں او ہے آسٹیو آرثرائٹس اگر کسی دی ایج سیونٹی دے نزدیک ہے اور اے تھے بہت کامن کیسز نے بلکہ میڈیکل سائنس انو من دی ہے کہ اگر کسی انو ستر سال دی عمر تو بعد ہپ فریکشر ہو جانا او موسلی او سپیشنٹ دا بچنا ممکن نہیں ہوندہ کہ او ہپ فریکشر جانا انو ستر تو بعد ہوئے انو دی ریکاوری آلموس نل ہو جان دی ہے اور او ٹھیک نہیں ہوندے آہستہ آہستہ ہپ گال جان دی ہے اور انو سپلک شاک دی و جنال یہ کسی و جنال ڈیتھ ہو جانا پجنے اے بے سے میں آم سونی گل کہ ایک بزرگ پوڑی آن تو کتوں ڈھیک جان دے رہے نا پھر او دے نیبر ریکاور نیبر ریکاور ایک ہے نا او دی وجہ اے آج کل دی گل کر رہا ہم میں آئی تو ہوں پجاس سو سال پہلے ایسی گل نہیں سی ہڈیاں لوے دیاں دیاں صرف پاہمے توڑی ایج سو سال ہے پاہمے توڑی اے اسی سال ہے لیکن توڑی اے بہت کاٹ ہوں دا سی کہ لوگانوں کو سٹک یوز کرنی پہن دی سی اپنے جوائنٹس سو سپورٹ دین لی آج کل تو پجاس سال دوبار سٹک چاہی دیاں وہ دی وجہ پتہ کی ہے بہت ہی موٹی وجہ ہے اسی آج دوں پجاس سال پہلے سٹھ سال پہلے اسی جدوں صبح دے ٹائم اٹھتے سی نا اسی ٹائلیٹ کرنے جڑے جاندے سی ساڑے انڈین ٹائلیٹ ہوں دے سی اسی آنا ٹائلیٹس دے ہوتے پہران دے پہر بیندے سی نا ساڑے گوڑیاں دی ساڑے ہپ دی اور ساڑے انکل دی اور ساڑے بیک بون بھی ساڑے آلموسٹ سارے جوڑاں دی ایکسرسائز ہو رہی ہوں دی سی اسی نیچرل کال بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اپنے آپنو ریلیو بھی کر رہے ہیں اور اسی اپنی بونز دوں انہوں دی جوائنٹس دے ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک کڑی ساز نے کوئی پنجاز سال پہلے ایک چیر بنا لی کموڈ بنا لیا اس تو وہ ساڑے گوڑے اور ہپ جوائنٹ رہے گئے ہون یہ سیچویشن ہو گئی ہے کہ جیڑے لوگ پچھلے وی پچیس سال تو کموڈ یوز کر رہے ہیں انہوں دے گوڑے اور ہپ جوائنٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انڈین ٹائلیٹ یوز کر سکنے لیکن جڑے ساڑے بچے نے انہوں تے اسی لا سک دینا سکتے ہیں اسی تے جو اپنی لائف گزار گئے اور جس طرح اسی اپنی باڈی نو ابیوز کیتا یا انہوں پراپرلی یوز نہیں کیتا لیکن اسی نوی جنریشن نو بچا سکتے ہیں سب تو پہلے میں پیرنٹس نو کمانگا ماما نو کمانگا جڑے باپ نے انہوں کمانگا کہ اگر تو انہوں اپنے اولادنے بہت محبت ہے میں آئی تو کچھ عرصہ پہلے بھی ایک پروگرام چگال کیتی سی کہ میں نو اپنا بیٹا تیس سال دی عمر جو کوئی پی ایس ڈی سکولر نہیں چاہی دا یا کسی بہت وڈی کمپنی دا ایم ڈی نہیں چاہی دا میں نو اپنا بچا جڑا ہے نا تیس سال دی عمر جو شیر دی طرح ہیل نہیں چاہی دا شیر دی بہت اچھا ہے میں نو او خوشی ہوئے گی بہت اچھا ہے نا اگر ماں پہ اچھان دے نے کہ سانو اپنی اولاد نو دیکھے خوشی ہوئے خوشی صحت نال ہونگی ہے ٹھیک ہے نا اور ایک چھوٹا جا ٹپ ہے تو اسی فورس کر اپنے بچے انو روز پائن دس منٹ صبح پائن دس منٹ شام نو انہوں پیران دے پار بیٹھاؤ انہوں کو انسینٹیو دیو انہوں کو چلو بھی پیران دے پار بیٹھنا روز پائن ست منٹ صبح بیٹھو پائن ست اے دے نال او بچے جو دوں وڈے ہونتے جان گیا ہیستا 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 انہوں نے جڑے گھوڑے نے انہوں نے گٹے نے ہیپ ہے یہ انہوں نے سولیڈ رہے گی اے دے جی کے مسئیبت ہو جائے نا وہ کہیں گے ڈیڈی توسی مرنو کائی جنہ آپ تاں آپ بین دے نیو میں تو کمپیٹیشن کرتا ہوں اپنے بچے انہوں بیٹھ کے ہاں جی ڈکٹر اے دے نا لیکے ہور گل تسی گل کر دے نا میری دماغ چا رہے ہیں جدہ ہوں تسی آتے فیسیلیٹی بہت ہے گیا ہے میں کھلے دوزج کم آگا انسان ڈیسیبل نہیں ہندے تھو بنایا جاندہ انہوں کیونکہ تسی ٹوارچ بار لگا درنے ہو پوڑی ہیں تے تسی ادہ دی چیز لگا درنے ہو کہ او دی سپورٹ لے کے تے وہ ہیلپ ہندے ہندے اصل جو ہندہ یہ ہے ایک پرابلم شروع ہندہ ہے کہ جدہوں ایک بندہ تی پینتی سال دی عمر چھندہ ہے نا عورت ہوئے مرد ہوئے انہوں نے ہلکی ہلکی جوائنٹ سریفنے شروع ہوئے گی نا وہ پین کیلرتے آ جانگے کوئی پیرستانول کھالی گروف ان کھاری آہستہ آہستہ کام نو آگے ٹوری گئے ٹوری گئے گوڈے گٹے جو بھی ہپ جوائنٹ ہے ایک گال دے گئے گال دے گئے ایک سٹیج آن دی ہے پائن سال بعد سات سال بعد کہ وہ جوڑ بلکل گل جان دے گئے پھر انہوں نے پاسیبل پال جی ہندہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یوز کار سکا نا ٹھیک ہے نا انہوں نے جوائنٹس نو پین کیلر دے کے میس یوز کیتا وہ دنہ جوڑ گل گئے اور جدہوں گل گئے اور ڈاکٹر گلو میں ایک دفعہ مثال بھی دیتی سی کہ ایک جڑا ساڑھے جوائنٹ نے نا ایک تیہے کہ ایک دا سٹرکچر جڑا ہے انہوں نے ہر بندے نو اوہ دوں گھوڑ کرنا چاہیے کہ کیسے ہیں انہوں نے دو ہڈیاں نے ٹھیک ہے نا ہونے اے دے بیچے رب نے دیکھو رب دی ہار چیز ہے خاص حکمت ہے خاص وزڈم ہے اے نا دے بیچے رب نے بلڈ سپلائی ڈریکٹ نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ تو ایک تراش ہو جانی ہے سن بلاڈ بیسل جڑی ہیں اے نا نو ایک کیپسول ایچ باندھ کر دیتا ہے جوڑ نو کیپسول چے باندھ کیتا ہے اوہ کیپسول دے باہر پردہ ہے اوہ جڑی چیز بھی ایس جوڑ دے بیچے جانی ہے اس پردے چے فیلٹر ہو کے جانی ہے اوہ پردہ جڑا ہے نا وہ جڑا کیپسول ہے اوہ کیپسول پاول جی صرف موومنٹ نال چالتا ہے تسی جوائنٹ نو موو کرو گے اندر پریشر بیلٹ ہوئے گا اندروں جڑا ویسٹ ہے باہر نکلے گا باہروں نیوٹرینٹ اندر آنگے ایک اس طرح جوڑ کام کار دینے ہون جدوں تسی بلکل بہ جاؤ گے تو اٹھے جوڑ اندروں گال جانگے تسی ایک انتہائی خطرناک ویش سائیکل ایج فاس جاؤ گے تسی جوڑا نو موو نہیں کر سکو گے موو نہیں کرو گے ہور گندے ہونگے ہور گندے ہونگے موو نہیں کار سکو گے وہ تسی فاس ہی جاؤ گے پھر کی ہوندہ ہے تسی جاندے ہو جیتھے بلکل تسی بے باس ہو جاندے ہو وہ ٹیکہ لاؤ دینے نا سٹی رائیڈ دا وہ کی کار دا ہے سٹی رائیڈ دا ٹیکہ کہ جیڑا بھی تھوڑا بہت اڈی باڈی ایک ریکاوری دا پروسس چال رہا اسی کیونکہ باڈی جدو گوڑے ہیں تو زخم پہ جاندے ہیں سکرائچ پہ جاندے ہیں جدو ایک طرح دا بلکل گال جاندہ ہے گوڑا اندروں ساڑی باڈی کوشش کار رہی ہوندی ہے وہ تھے مختلف قسم دے اپنے رپیئر دے انجینئر پیج رہی ہوندی ہے فوجی پیج رہی ہوندی ہے کہ اس جگہ نو ٹھیک کرو اسی کی کار دیں سٹی رائیڈ دا ٹیکہ لگا کے اس سارے پروسس نو شاٹ ٹاؤن کار دینے ہیں وہ دا ریزالٹ ہے نکلتا ہے کہ عام طورت میں لوگوں کہنا ہونا کہ میرے کل جدو جوائنٹس دے پیشنٹ آن دینے میں انہوں کہنا ہونا کہ اگر کسی انجیکشن لگوایا اپنے جوائنٹس تے پھر تے تو آڑی ہنڈر پرسنٹ ریکووری بہت لکی تسی ہوئے تو ہو جاؤ گی ہے لیکن اگر تسی نہیں لگوایا تے پھر بہت زیادہ چانسز نے کہ تسی ریکوور ہو سکتے ہیں تو پر جنر بیس کے لیے ایسے گال ختم ہوندی ہے یہ جو دے کوئی اعدادی کوئی تکلیف ہوندی ہے تسی پینین لبو ایک دو بندیاں نہ پوچھ گئے ہیں بلکل بلکل ایک ڈاکٹر نے کہہ تا جی پی نے کہ تسی سوال لگا ہو کی اگر اپنے ڈاکٹر کو بھی جانا ہے اور تو انہوں پینکلر دے رہے ہیں تسی اوڈنال ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے پین تے تسی میری لکو دیتی ہے لیکن ایس مسئلہ نو ٹھیک ہوئی تے کرنا ہے میں نو اے دسو اے مسئلہ ٹھیک کی میں ہوئے گا ٹھیک ہے نا اور ساڑے گوڑیاں نو اپنے آپنو ٹھیک کرنے لیے پینکلر نہیں چاہی دی ہوندی انہوں تے ٹھیک چاہی دے نا جی دے نال او نوی چیز بنا رہے ہیں انہوں نے او نیوٹینٹس دیو کہ جی دے نال او بیلڈ کرنے شروع کر رہے ہیں انہوں نے جڑے ساڑے جوڑ نے ایدھر کورنگ جڑی ایدھر جنہوں کاٹیلیج کہنے ہیں آپا ٹھیک ہے نا ایک کاٹیلیج اٹسیلف بنا رہی ہوندی ہے گریس جنہوں آپا کہنے ہیں انہوں جدہوں گریس بڑھنی بند ہو جاندی ہے تو جوڑ ڈرائی ہو جاندہ ہے سب تو پہلا سیمٹم یہ آندہ ہے کہ سٹیفنیس ہوندی ہے اسی کھڑے ہوندے ہیں گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونگے کمرتے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونگے بسکری ساڑا سائن بیل جاندہ ہے بڈی دسنا شروع کار دیندی ہے کہ گڑ بڑا ہے اصل ہونا ہے چاہیدہ ہے کہ جس وقت سانو اے سمٹم آئے اسی فوری دور تے ایکٹیو ہوئی ہے آج کل ہر گلی دی کورنر تے ہیلتھ فوڈ سٹور کھلیا ہے ٹھیک ہے نا ریسرچ کرو کہ جوائنٹس نو ہیلتی رکھنڈی کیڑے کیڑے نیوٹریٹس چاہی دینے ہر بندے نو پتا گلوکوزا مائن کتنی اچھی چیز ہے کونڈرائ ہے اے چیزاں دے سپلیمنٹ مل جاندے ہیں جاؤ تسی سپلیمنٹ لو بجائے ٹھیک ہے اگر تو اڈکلو پین برداشت نہیں ہوندی اور تسی نہیں رہا ساگ رہے چلو پین کلر کھا رہے ہو کھائی جاؤ لیکن نال نال باڈی نو نیوٹریٹس ہوئی تا دیو نا ریکاور کرنے لی تسی باڈی دا تے مو بادکار دیتا کہ میں نو دارد دی سگنل نہ دے لیکن اونو وہ دا مسئلہ ہار کرنے لی تے کچھ نہیں دیتا پچھے میں تکیو بیک تھوڑا پہ سیدہ سٹارٹ کیتا ہے یہ جو تو تھوڑی نیج دے بیچے جاں کی تے تھوڑی سٹارٹ ہوندی ہے ایویٹھ نہیں ہو جاندی پہلے فیو مانس تو انہوں سائن ہوں دا سٹیفنیس آندی سب تو پہلے سائن ہی ہوندہ ہے کہ تو اڈا جڈا جوائنٹ ہے وہ دے چھو موومنٹ نہیں رہتی اور خاص طورت ہے اگر تسی ایک پوسٹر ایچ زیادہ ٹائم کرو گے نا مثل راتوں ستے صبح جدوں اٹھو گے شدید سٹ موومنٹ بند ہوگی ہے اور جوائنٹ جڑا ہے اندروں لبریکیشن پروپر نہیں ملی لیکن جو ہی تسی چلنا شروع ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا یا تسی کتے چوکڑی مار کے بیٹھے ہو یا تھلے بیٹھے ہو کھڑا ہونا ہے یا سوفید بیٹھے ہو کھڑا ہونا ہے اس وقت تو انہوں بوڈی دسے گی کہ یہ جوائنٹ پروپر نہیں فنکشن کار دے بیسکلی میں نا ایک قدم تولیم ہوں گا میں کی بوڈی سے جانا ہی قدم ہونے یہ ج اسی ایکسوسائز نہیں کر دے اپنی پارٹنو مووو نہیں کر دیتا ملکل ہوں یہ دے چھے دو تین فیکٹر آجندہ پہلا فیکٹر یہ ہندہ ہے کہ توڑی بوڈی چھے ٹاکسک لوڈ بہت زیادہ وڈ گیا توڑا جڑا بلڈ ہے وہ ہیلڈی نہیں ریا کیونکہ یہ جڑا جڑا اندر گوڈیاں دے بیٹھے یا جوڑا دے بیٹھے جڑی گریس ہی ہندی ہے نا انہوں اسی سائنٹیفک ٹرم دے بیٹھے کہنے ہیں کہ ایک الٹرا فیلٹر� ہے یہ جڑا اندر گریس ہندی ہے نا کہ بلڈ دے وہ جڑی چلی ہندی ہے وہ اتنا زبرتہ سویسٹکیٹر فیلٹر ہے او دے بیچوں بلڈ نے گزرنا ہے لیکن او چلی جس چیز نو اللہ کرے گی او جائے گی او جڑا بلڈ ہے بار او ہی اگر انہیلڈی ہے او دے اگر کوئی کامویاں چیزاں نہیں ہیں او جڑی چیزاں اندر وارڈریاں نو ہیلڈی نہیں ہیں تو ظاہرہ سٹیفنس آ جائے گی او اس سٹیپ دے تو انہوں سب تو پہلے بجائے دے کہ تسی جوڑا دھڑو پہلے بلڈ نو ہیلڈی کرو بلڈ نو ہیلڈی کرنا ہے تو لیور نو ہیلڈی کرنا پہے گا ہر چیز کنیکٹڈ ہے تو انہوں بلکل ایک گل بھی ہنڈر پرسن ٹھیک ہے تو انہوں جوڑا نو یوز کرنا پہے گا جوائنٹ نو استعمال کرنا ہے اگر تسی استعمال نہیں کرو گے ختم ہو جانے گا جی میں میں تو انہوں کیا ہے کہ کیونکہ اے پروگرام اسی پہلے بھی کئی دفعہ داست چکے ہیں اے چ بیٹھنا مجھ کہ تسی سکوٹنگ پوزیشن چھے اور میں نو اے پلاگ نا ہویا ہوندہ تو میں ایتھے بیٹھ کے دکھا دیندہ کہ کیونکہ تسی بیٹھنا ہے اور اگر تو اڈے کلون اس طرح نہیں بیٹھا جاندہ کوئی چیز پھاڑ کے بیٹھو یا ٹیک لا کے بیٹھو لیکن اور تو اڈے کل دو منٹ نہیں بیٹھا جاندہ ایک منٹ بیٹھو ادہ منٹ بیٹھو یہ نو ودا ہو آہستہ آہستہ تسی صرف پانچ منٹ صبح پانچ منٹ شام کرنے شروع کر دے نا پاول جی میں تنہوں چیلنج نال کہنا تسی کرنی شروع کر دے تو اڈے گوڑے اگلے تی چالی سال تک بلکل نہیں لنگے سلوئے دیتا ہاں رفلی ریشو کرتا ہاں نائنٹی پرسنٹ بندے ایتھے نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے میرے کل آندھے نے پیشنٹ میں شاید وہ ہی توڑی کال ہے کہ سو اگر پیشنٹ آنگے تو دو تین ہونگے جڑے بیٹھنگے ورنہ اکثر اڈیاں چ جوائنٹ اور جڑے نی جوائنٹ نے وہ اتنے سٹیف ہو گئے نا کہ وہ بینڈی نہیں ہو سکتے پرسنٹ ایک تھی ملنا دا جب ہونے بیٹھر بڑا اچھا ہے بیٹھ میں ڈیو مفت مل دیا اسی لوگ کدیت اوپے نہیں جاندے اسی کمپلین کرنی شروع کرتی ہے بہت اوپے بڑی توپے چامیں بہر جانا ہے دو تین ویگ سمر ہون دیا تین ویگا تو کدیت ڈکھا دیتا ہے بڑی کوشش بس مدی گالا ہے ایسا پیدا ٹھانا چاہتا ہے بہت بلکل صحیح گالا ہے بلکل صحیح گالا ہے بلکل توپے بیٹھ کے ہنڈیاں کھولنیاں یوگا جڑا ہے یوگے دیویج کئی اے ہو جے سٹیپس نے جڑے سپیشلی جوڑا نو ایڈرس کار دینے او کار ساگ دینے ایسی ٹھیک ہے نا پھر جی میں میں کہا ہے کہ تسی جڑے کوکنگ آئلز نے اے ڈیمیج کار دینے جوڑا نو کیونکہ کوکنگ آئلز نے نالے ہوندہ ہے کہ تھوڑا بلڈ سٹکی ہو جاندہ ہے تھوڑا بلڈ تھک ہو جاندہ ہے کوکنگ آئلز نال ٹھیک ہے نا اوہ دی جگہ تے اگر تسی سی سی سیچوریٹ فیٹ جیوے کوکنٹ آئل ہے یا بٹر ہے اے یوز کر دیو توڑا بلڈ تھن ہوندہ ہے اور اوہ جڑے فلوئیڈ توڑے جوانٹ کیپسول سے بھی تھانی اندر جانا ہے اوہ ایزیلی پینٹریٹ ہو جاندہ ہے اور اچھے نیوٹرینٹ مل دینے توڑی بہت ہے ٹھیک ہے نا اے فوڈ چینجز نے مٹھا جڑا ہے اے بلڈ نو ٹاکسک بڑھاندہ ہے ٹھیک بڑھاندہ ہے انہوں کٹھاؤ ٹھیک ہے نا ویجیٹیبلز لوگو اور دوسری گالے کے موو کرو بیٹھنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تسی پینکلر کھا دی ہے بس بیٹھ گئو کہ میرے گوڑے خراب نے میں نو ہوں ڈاکٹر نے کہہ ریسٹ کرنا تو میں کرنا تسی جنہ زیادہ ریسٹ کرو گے انہ زیادہ اپنے جوانٹس مو خراب کرو ٹھیک ہے بڑی یہ ضروری کہ جدہ تسی کہہ ریسٹ کرو خود کرو انہوں نے اپنے بزرور کے آگے پاس ہی سابتہ نہیں کر سکتے ڈے بہری مچ ڈپینڈ آنڈ ڈو ڈوکٹر ڈانڈ کہہ ڈے بہری ورنر بل ٹو بی آنس پھر انہوں نے جیدہ تسی لانس چونگ کیا گھڑے گھڑی چپاہ دین دینے اوڈی ایکس رے کرو اوڈی ایسی جی کرو اوڈی ایمار آئے کرو تسی سارا کچھ دیکھو اے دیچ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آدمی نہیں ریسرچ کر سکتا جا کے انہوں کو سہولتا نہیں ہے یا انہوں نے نہیں سمجھا دی کیوں میں کریے اسی لئے اسی آنڈے ہیں نا ہر آفتے تھے بلکل کہ اسی لوگوں انہوں داستے ہیں کہ اے کرو اے کرو اے کرو اور تسی کو کار کے دیکھو اگر تین چار مہینے بعد ساڑھی جڑی ہیں فوڈ چینجز ایسی داستے ہیں یا لائف سٹائل چینجز داستے ہیں اگر تو انہوں فیل ہوتا ہے کہ واقعی صحیح گالہ میں فائدہ ہو رہے ہیں تو سٹک ہو جاؤ اگر نہیں ہو رہے چھڑو کسی اور ڈاکٹر دا پیچھے جاؤ لیکن کسی نہ کسی سٹیپ نو لوو اپنی ہیلثلی ایکٹیو ہو جاؤ بلکل صحیح ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک تے اسی آسٹیو آرثرائٹس دے گال کیتی ہے آسٹیو آرثرائٹس یہ میں کہا ہے کہ خاص عورتے گوڑے اور ہپ جوائنٹ جڑا ہے ہے انہوں تے اسی بہت ایزیلی کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اسی پیرہ دے پار پانچ منٹ صوبہ پانچ منٹ شام بیٹھنا شروع کر دی یا چند ایک نیٹریشنل سپلیمنٹ اگر اسی لے یہ تو اپ بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں ساڈی باڈی دی کہ ساڈی باڈی ہونا دے نال پھر وہ فلویڈ بنانا شروع کر دیں دی مینیفیکسر کرنا شروع کر دیں دی اچھا یہ تے ہے آسٹیو آرثرائٹس جیڑا موسلی وڈے جوڑا نو پہندا ہے گوڈیا نو ہیپ نو اینکل نو ایل بو نو شولڈر نو یہ نو آسٹیو آرثرائٹس کہنے لیکن ایک ہور آرثرائٹس ہے جنو رومٹائیڈ آرثرائٹس کہنے لیکن رومٹائیڈ آرثرائٹس انتہائی مکروہ قسم دی بیماری ہے ان سمالوں کے بہت ہی خطرناک بیماری ہے کیونکہ تسی شاید دیکھے ہوئے گا کہ ایدھا اس بیماری دے سب تو بڑا نقصان ہے کہ ڈس فگرڈ کر دیں دی ہے ایدھا ہاتھ پہ ٹیڑے ہو جاند ڈس فگرڈ ہو جاندی باڈی پیر ٹیڑے ہاتھ ٹیڑے تسی انگلہ نو کھول ہی نہیں ساگ دے جبکہ پاول جی بڑے افسوس دیگا لے ہے کہ جدو رومٹائیڈ آرثرائٹس شروع ہون دی ہے اے نہیں ہے کہ اکدام ہی ہاتھ پہ ٹیڑے ہو جانے ایک سلو پروسس ہوندہ ہے باڈی اٹیک کر رہی ہون دی ہے جوڑا تھے کیونکہ رومٹائیڈ آرثرائٹس آسٹیو آرثرائٹس نہ لوں ڈیفرینٹ ہے اے دے بیچے ہوندہ ہے کہ اپنا امیون سسٹم ہے وہ کسی وجہ نال آپ پر ڈسکس کرانگے کی وجہ ہون دی ہے کہ وہ آن بیلنس ہو جاندہ ہے وہ تو جوڑا دے بیچے جیڑے ہی کارٹیلیج ہون دی ہے جیڑے پروٹین ہون دی ہے انہوں سمجھ دے کہ ایک وائرس یا بیکٹیریا ہے یا فنگس ہے انہوں اٹیک کرنا شروع کر دی ہے امیون سسٹم تو جوڑا دے ہی کارٹیلیج نو کھانا شروع کر دی ہے ہون جدو ہون تو امیون سسٹم اٹیک کر رہے ہیں تو اڈے جوڑا نو ہون دے پینکلر لینڈ دا مطلب یہ ہے کہ این جی ہے کہ جی میں میرے کارٹے چوڑا کو حملہ کر دیں تو میں پانک پی کس ہوں جاں ٹھیک ہے تو باچہ مانگا میں یا جی میں کہنے ہیں کہ بلی کبوتر بلین ہوئے اکھا بانکہ لینڈ دی ہے وہ باچہ ہندہ ہے ہوتا نہیں باہتا بلین ہوتا نظر آ رہے ہوتا ہوتا ہے عام طورت ایک ہی کر دیں کہ رومٹائیڈ آرثرائٹس جدو سٹارٹ ہو رہے ہوندہ پہلے تھے دو چار سال پینکلر تھے کام چلاندے ہیں کہ اے پینکلر نہیں کام کر رہی تھے اوہ لے لو چلو جی سٹی رائیڈ پریڈنی سلون بھی لے لو تو سی چلو جی جدو یہ سارے کرتب فیل ہو جاندے ہیں اور نال نال جڑا بھی پیشنٹ ہوندہ اوہ نا دے پھر انگلہ بچھا رہی ہیں اوٹیڑیاں ہونے شروع ہو جاندے ہیں پھر کیوں ہوندی ہیں وہ جوڑ اندروں تباہ ہو جاندے ہیں انہوں دسٹرائے ہو جاندے ہیں وہ جوڑ ہی دسٹرائے ہو جاندے ہیں ڈسفگرڈ ہو جاندے ہیں انہوں کھا جاندے ہیں مینن سسٹم ٹک ہے نا اے انگلی اندروں انج جی میں ایک انج جوڑ نہیں رہتا وہ انج ہو جاندے ہیں انج ہو جائے گا تو ٹیڑا ہو جائے کیونکہ اتھے ایک لمپ جاہور بان جائے گا اتھوں کھا جائے گی باڈی ایک ڈسٹریکشن ہو جاندی جوڑ ٹوٹلی اندروں ڈسٹروائے ہو جانتا ہے انہوں تسی صدہ بھی کرنا چاہو نہیں ہو سا جانتا ہے جدہ ایک باری ٹوٹلی ڈسفگرڈ ہو جائے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سا ٹھیک ہے نا تے ہندہ کی یہ ہے کہ جدہوں اس سٹیج تے پہنچ دا ہے پیشنٹ کے اوہے جوڑ جڑے نے وہ انفلیم ہو کے ڈسفگرڈ ہونا شروع جانتے ہیں تے انتہائی خوفناک کیمیکل جڑے نے مثلا ایک دوائی ہے جڑی بیسیکلی کینسرلی ایجاد ہو اسی ٹھیک ہے نا میتھو ٹریک سے ٹوڈا نا ہے اوہ آج کل ارکمنٹ کار دیتی جان دی ہے جبکہ میتھو ٹریک سے جڑا ہے اوہ علاج نہیں ہے اسی طرح ہائیڈرو کلوروکوین جڑی ہے اوہ دیتی جان دی ہے انہیں اے جڑا ہے اے ٹریٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک طرح دے انوہ سی اے دیتی ہے اس لیے جان دی ہے کہ انوہوں کہہ جان دے ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ دارد ہو رہے ہوئے میرا انگوٹھا سجا ہو ہے انگوٹھے دارد ہو رہے ہوئے تو میں ہمار پاول جی کہ میرے انگوٹھے دارد ہو رہا ہے تو انوہوں ٹھیک کرو تو تسی ہتھوڑی لائے کے میرے پیر تے زور نل مارو اس تو بعد روچھو ہونے انگوٹھے ہوندہ ہے دارد میں کنوں گا ہونے تے پیر چے دارد ہو رہا ہے انگوٹھا تے میں پول گیا ہے انوہوں کہہ دیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ کہ تسی ایک چیز پول کے ہور کسے نوے رول اچھ پاس جو تو اڈی باڈی رول اچھو نکلے نا کیا ایری جگہ تھے ایک ٹھیک نہیں ہے کہ اسی اپنے میون سسٹم ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے نا اصل پرابلم اتنے شروع تھا کہ جدوں اسی جا کے اب دیکھو پاول جی میری باڈی میری دشمن نہیں ہو ساگی ہے یا میں اپنی باڈی دا خود دشمن ہو جیت نہیں ساگتا کون جیتے گا اگر میں اپنے اپنے لڑاں گا میں ہی ہاراں گا نا بلکل پرابلم میں ہے کہ اس لیے کہنے کہ انٹی مسلم جڑا الو پیتھو میڈکل سسٹم ہے انٹی بیوٹک پین کلر ہر چیز انٹی چال دی ہے جبکہ نیچرل میڈکل سسٹم انٹی نہیں چال دا وہ کہندہ سپورٹ دے ٹھیک کرو 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 ہاتھ پھے رہو بہت اچھی بہت اچھی نا بہت fragment استعمالی بہت یا اسی نایچرل میڈکل سسٹم و اپنی دشمنی اسوں نے نا کو اسی پیونکگل پیان کلھے اسے سپورٹ sambu انٹی انفلیمیتری نہیں دے سپورٹ بودہ انٹی انفلیمیشن ک الحنٹی کا لی دنے اوہ انٹی انفلیمیٹری پین کلر انٹی بیوٹیک ہر چیز انٹی چال دی ہے تو اسی اپنے آب نال انٹی ہو کے کتنو ٹھیک ہو سا ہے بہت اچھی طرح ایکسپینڈ دو ہے اس لیے جڑے رومیٹائیڈ آرثرائٹس پیشنٹ نے اونا چھے جڑا میں میرا ایکسپینینس ہے اور مصداری دیگہ لیا ہے کہ رومیٹائیڈ آرثرائٹس اگر جو بڑی خوفناک بیماری گینی جان دی ہے لیکن ٹین تو چھے مہینے دے اندر اندر آل موسٹ سیونٹی ایٹی پرسٹ رکبری ہو جان دی ہے نیچرل ویچ تو پاچھین اے دیتا نا میں نے یادہ تھوڑے میں نہیں ہوگی سی ایدھتی شو کیا چکے ہیں تو مشہر کوئیسن دی کہ تجھے ریپیٹ کرو کیونکہ میں سو جان دا ایک تھوڑے کوئی پیشنسی تو رونڈا نے اپنے تلیانی سی دیکھیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں تے تقریباً چار سال ہو گئے نے میں آفس پیٹھا ہوئے ایسی تے اپائنٹمنٹ آدھا دن بھی نہیں سی اس دن تے انہوں نے کہا جی ہو آئے نے تے میں کہا ہاں اوکی میں اپنے ہسبر نال آنڈے شیف ڈرائیو کر کے تے اوکلے آئے نے تے میں انہوں نے بلا لیا تے انہوں نے کہا کہ میں صرف ایدھتن آئی ہیں کہ آج میرا خیال ہے کہ ستارہ اٹھارہ سال بعد اوکینڈے نے کہ میں اس قابل ہوئی ہے کہ وہ کارڈوں میں پکڑ سکا اور اپنے ہتھاں دی ہے جنہیں لائنہ نے دیکھ سکا انہوں نے ہتھاں جو ہو گئے ساں اوکینڈے میں اپنے ہتھاں دے ویچ انہوں نے پورا آج تک نہیں دیکھ سکی کہ میری لائنہ کیسی ہیں یا میں کوئی چیز پھاڑ نہیں سکتی سی آج میں کارڈ پھڑیا انہوں سکین کیتا ہے خود میں ٹرین تے چال کہیں ہیں صرف ایک اینڈ کہ میں بہتر ہو گئی ہے ساڑی جڑی باڈی ہے نا ایک کمال دی چیز سانو آسی ہر وار یہی گل کر دیں یہ رب نے اتنا ریزیلینٹ بنایا ہے کہ تھوڑی جی سپورٹ دے کھڑی ہو جاندی ہے اتوالی کام کرنا شروع کر دیں بچ سارے انہوں پڑی گھلت میری دماغ پھئی کہ اینٹی تے ایک سپورٹ بڑا فرق ہے دے بیچے انجھے جا جنہاں دے ہاتھ انہوں انگلہ بھنگیاں سے گیا انہوں انہوں انٹی دے جانا تو پین کٹ کر رہے ہیں کچھ ہو سدھی تا ہونی نہیں سکی ہو نہیں ہو نہیں ہو تو سدھی لڑ رہے ہو اپنی باڈی نہ لڑ رہے ہو او تو انہوں داثری ہے یعنی ایک بچہ ہے چھوٹا انہوں پکھ لگی ہے یا انہوں بچارے انہوں تکلیف آئی ہے کہ انہوں ساٹھ لگی ہے بجائے دے کہ او دی تکلیف انہوں دور کری ہے او دے مو تے اسی کپڑا باندھئی ہے کہ بڑا رولہ پاندھا ہے چھپ کرا دے وہ ٹھیک تے نہیں ہوئے گا نا او دے نال او دی تکلیف اور او دی مزری ہور بات جائے گی کٹھے گی نہیں ٹھیک ہے نا اپنے اپنے سسٹم دی اپروش دی گال ہے میں تے یہ سجیسٹ کرانگا کہ جتنے لوگ انہوں نے چاہے انہوں نے آسٹی آرثرائٹس ہے جیڑے وڈے جوڑاں دا ہندہ ہے گوڑیاں دا موڈیاں دا ہپ جوائنٹ دا یا بیک بون دا آج کل بیک بون دا بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں ہر تیسرا کلائنٹ جیڑا میرے کول آندا ہے نا انہوں نے گوڑیاں دارد ہو رہے ہوئے گا انہوں نے گٹیاں دارد ہو رہے ہوگے جدہ تو میں انہوں نے چیک کرانگا میں پتہ لگے گا کہ انہوں نے لور بیک اچھ پرابلم ہے گوڑیاں دا پرابلم ہی نہیں ہے یہ بڑی مزداری دی گال ہے کہ موسٹلی کیسز اچھ اے ہو رہے ہیں کہ گوڑے دکھدن ہیں لیکن او پرابلم گوڑیاں اچھ نہیں ہوتا انہوں نے لنبر ریجن اچھ ہوتا ہے لور بیک اچھ ہوتا ہے انہوں اگر وہ کریکٹ کرنے یا انہوں نے میں کہہ دینا ہوں دوسری صوفے تے بینا باندھ کار دیو سٹریٹ بیک رکھو اپنی او دن آلو نا دا گوڑے دا دا بھی ٹھیک ہو جاندہ ہے تو پچھے رہے تھے لان پوسٹر بھی تے خراب ہو جاندہ ہے بلکل خراب انسان نو پتہ نہیں لاندھا ہولی ہولی بلکل تسی کیونکہ ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے اپنے آب نوں کے منہوں داردنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی جیسی وی اوکھی سوکھی لائی فون گزار رہے ہیں لیکن سانوں اپنے بچیاں دا اپنی نوی جنریشن دا سوچنا ہے کہ کیا اسی بیمار جنریشن چھاڑ کے جاوانگے یا ہیلدی چھاڑ کے جاوانگے آج ساڑے ہاتھے چاہے اگر ساڑے بچے دس بارہ پندرہ سولہ اٹھارہ وی سال دینے اسی انہوں نے اتھ ہی سنبھال ساکتے ہیں انہوں نے اسی ایڈجوکیٹ کر ساکتے ہیں انہوں نے اسی ٹرینڈ اور میرا انٹریکشن بچیاں نال ہے میں دیکھا ہے کہ بچیاں نے جو سمجھ آجان دی یہ نا گال دی وہ تو انہوں بھی آکے سمجھان دی پھر تو انہوں بھی نہیں کرنے دن دے ہوگا ٹھیک ہے نا سمجھان دی گال ہے دکٹر چی ایک جیڑا ہندے آرٹریس بغیرہ ایک کچھ فوڈ نہ کننیکٹڈ ہے گا کی نہیں بہت زیادہ جیڑا رومٹائیڈ آرٹریٹس ہے جی میں تو انہوں مہونی داس رہی سی کہ ایدے ویچھے ساڑا جیڑا ایمیون سسٹم ہے یہ اٹیک کردہ ہے باڈی دے ہوتے اور ایمیون سسٹم جیڑا ساڑا ہے وہ ریگولیٹ ہونتا ہے ساڑی فوڈ دے نال ٹھیک ہے نا ساڑی فوڈ جدو انسملوں کے ساڑا جیڑا ایٹی پرسنٹ جیڑا ساڑا ساڑا ساڑی جڑی گٹ ہے ایک طرح دہ فوٹبال گراؤنڈ ہے جتھے ساڑی ایمیون سسٹم دے جا کے جڑے پلیئر نے وہ آپ پر کھیڑ دے نے ایکسرسائز کر دے نے دوڑ دے نے اپنے اپنے مضبوط کر دے نے ٹریننگ کر دے نے جدو تو ہڑی گٹ جڑی ہے وہ انہیل دی ہو جائے گی آیکھ دے نے دے نہیل کر دے نسل کو آگے گی مینیون سسٹم کے در ٹھیک ہو ہی نہیں سانسان ڈکری ساڑڈ رسطہ پر ای کاللیا جی ڈی 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 ساڑا زہ میں بہت تھئے لیلے کے انہوں نے انہوں نے انہی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا ہے جب آج رہے ہیں پھر اٹھا کے اب کام کر دائے توسی ڈاکٹر جنہوں نے دوستوں پتہ لگی کہ کی توسی combat میرے بیٹا جی بہت ہلس کتی تیا میں بہت خوشی ہے میں بہت سکتے میک دنیا کہ میرے بیٹا جنگی بنا داتی ہے ہاری بہت ہے ہار بے لحظ نہیں جنگی بھی کچھیج ہے جیڑی کسی دی گئی جندگی برافت موڑ کے باپ سونی ہے بہت بڑی گا لیا میرے بیٹے جی بیٹ سال تو میں سوری خیردی سی لے لیا کہ کتے اور آمنے سی ہوں دا پر بلی نے اتنا دعای دیتی ہے میں ضرور پیسے مگر نہ جاؤ بچے دی جندگی مگر جا دی بچے دی جندگی ہے تو سارا کوشیہ نہیں سوڑی کو کچھ نہیں ہے دیکھر ہے 2 کلین آپ کے برخواک ساری جید ہے میرے بچے ہوں میرے بچے ہے ایک میرے بچے ہے دی جندگی م Shall i بہت میروا نہیں مل势 ہے کہ میں خوشیہ نہیں دیOLjin میری فیمری جب اسی کنیے خوشیات لیکن کہ جہاں نیک کام کر دی نے ڈاکٹر صاحب کیا جننت سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں میں اسے داد دے ہیں نہیں کہ جہاں ساگتی میں انہوں پہلہ تو پنجاب ریو تو سون دی سی پنجاب ریو تو پہ میں نو پتہ لگا پہ او دو تو میں نا نا ملاکت میں نا نا غل کی تھی ہے تو جہاں ساگتی میں ایک لوگ کہیں پیس آنا دیکھو اوقات میری جندگی دیکھو جیلی مڈکے کا دل اپنی نہیں پہجی فرق ای ہے جدو تجھے تیویز دیکھ دے تجھے تجھے انسان میں دیکھے ہیں تو انہوں پتہ لگا انسان کدند آیا ہے وہ دن دیکھ کر شکل دن الواقفت ہو کے تو انہوں نے اور جگین آیا جندا ہے اہا اس کے لئے میں کہتے ہیں میں دنیا گلناتے پہلے ہی وہ جگین آگیا تھی میں پنجاب رویو میں کہتے ہیں میں اس کی نہیں کیستہ تا تھا چلو انو بے پہجی ، تجھے سکے ڈیو ریکال کریں ہے اچھا 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 دیکھو کتنی مزے دیگال ہے کہ میں محبت ہوئے نا بلکل بلکل وہ ڈاکٹر صاحب نہیں کہے گا وہ ولی کہے گا میں نے بڑی کشی ہوئی ہے انہوں نے ولی کہا کے کہہ رہے سی میں بڑا محبت ہوئے اور اصل دلوں محبت ہوئے اور اس طرح فرینک ہو کے اور بیٹے بیٹے دی ترہ بیٹر دی ترہ گال کرنگے اینہوں نے ہے پتہ اگزیکلی میرا خیال وہ ہی نے بیٹے نو ایشو سی لگن راب نے بڑا کرم کیتا ہے آج جو جاب کر رہے ہیں اور پورا کر ہیپی ہے اور یہ بہت مرخلی تین چار سال پہلے میں ٹریٹمنٹ کیتا سی اور ٹھیک ہو گیا اس لئے میں اپنی باز کار میسیج نو بھی کہنا ہوں کہ میں نو راب ناکام نہیں کرے گا جو اپنی سیٹ پھلا رہی ہے ہمارا چیزوں میں دارست ہی نہیںos کتنا ایک سیٹ بلا رہی ہے آرثرائٹس تا اسی کیونکہ اس وقت ایدہ سیاسی کہ کیا رومتائیڈ آرثرائٹس تا فوڈ نلتا لوگ ہے بہت سارے لوگ اے ہو جے نے اور انہوں نے کہا گا کہ اوہ انہوں نے ابزرو کرنا شروع کرنا کہ اوہ مثلا کئی لوگ نے اوہ تنیاں کھانا گا تو انہوں نے گوڑیاں اچھی جوڑائی دار شروع ہو جائے گا ایک تجربہ کر کے دیکھنا پالک کھان انہوں نے پرابلم ہو جائے گا اسی اے ہو جی فوڈز انہوں کہندے ہوندے ہیں سائنٹیفک ٹرمیچ ہائی آگسیلیٹ فوڈ کچھ خراکا ہے جی انہیں سبزیاں جی کہ جیڑیاں کھان نال باڈی دے ویچ ایک خاص قسم دا ایسیڈ باندہ ہے جنہوں اکزالک ایسیڈ کہندے نے اچھا ساڑی باڈی کول باقیدہ ٹولز نے کہ جو ہی ایسیڈ بنے وہ باڈی انہوں پھڑ کے تو فورا نیوٹرلائز کر کے ختم کر دے وے سالٹ بنا دے لیکن جدوں باڈی کولو ٹولز نہیں ہندے وہ ایک سلفر گروپ دے نیوٹرینٹ نہیں ہندے باڈی کو کام نہیں کار ساگ دی وہ پھر جا کے تو ہڑے جوڑانوں چھوٹے جوڑان دے ویچ اوکسیلیٹ ڈیپوزٹ ہندے نے اور بڑی خوفناک قسم دے پین ہندی ہے جیڑا ارموٹائیڈ آرثرائٹس ہے یہ دا یقیناً تعلق ہے فوڈ نہ اور کوئی ایک فوڈ نہیں ہے کسی نے کسی فوڈ نہ لہے گا کسی ایدلی سب تو آسان طریقہ یہ ہے کہ تسی اسی کہنے دونے کہ الیمنیشن کرو بلکل مثلا تسی دیکھو کہ میں فرض کرو کنک کھا رہا ہوا یا کھا رہیاں اور تیل یوز کھا رہیاں یا فروٹ لے رہیاں یا فلان سبسی تسی اونا چھو ایک نو کٹ کرو اور مہینہ اپنے نو ابزارف کرو اگر تسی دیکھو کہ سمٹم امپرووڈ ہوئے ہیں تو ایدھا مطلب او کلپرٹ سی اگر نہیں ہوئے تو انو واپس لے لو ایک اور انو اسی الیمنیشن بلکل دوسری 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 جو سی دارتی صبح اچھے پہنے رات میں چھوڑنے صبح اوٹر تکلیف ہوندی ہے او دو تسی دارتی اپنے اپنے کچھ پتہ کارچے دیکھو میں آتی کئی کھا دا سی دوسرا ہے ہوندہ ہے کہ ساڑھی باڈی ایک ہورمون بڑھان دی ہے جنہوں کوٹیسول ہورمون بہت کمی ہوندی ہے اور کوٹیسول ہورمون صبح سانو چاہیدہ ہے تو این سمجھو کہ ایک طرح دا اگنیشن ہے جدو اسی اٹھنا ہے ساڑھی باڈی اچھے کافی ہورمون ہونا چاہیدہ ہے تاکہ اسی اٹھیے تو فولی ایکٹیو ہیے ساڑھی باڈی دے سارے آرگن ریڈی ہونے کام کرنے لیکن جو ڈرموٹائیڈ آرثرائٹس دے پیشنٹ ہوندہ نے انہاں چاہیدہ کمی ہوندی ہے اور اوڈی وجنال جدو صبح اٹھ دینے تو پوری باڈی سٹیف ہوئی ہوندی ہے آہستہ 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 پھر وہ ٹھیک ہوندے نے لیکن پھر وہ دنوں ایک تو تین وجنے درمیان پھر انہوں نے اس طرح دا ایک پرابلم ہوندہ ہے کہ انہوں نے دل کرتا ہے میں چاہ کافی پیاں اے دا تعلق ایڈرینل گلینڈ نل ہوندہ ہے ایڈرینل گلینڈ نل ہوندہ ہے ایڈرینل گلینڈ نل ہوندہ ٹھیک کرنلی میں سجیسٹ کردہ ہوندہ کہ یوگا جڑا ہے بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ریلیکسیشن یوگا کرو اوڈے نالوی تو اڈرینل گلینڈ سٹرانگ ہوندے ہیں وائٹمن سی نل ایڈرینل گلینڈ سٹرانگ ہوندہ ہیں زنک نال ہوندہ ہیں مگنیشن نال ہوندہ ہیں ٹھیک ہے نا اے نیوٹرینٹس دو اے دے نالوی تو انہوں بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے پھر اومیگا تھری آئل جڑا ہے یعنی بیسٹ انٹی انفلمیٹری ایک سمجھلو نیوٹرینٹ بجائے دے کہ تسی پین کلر کھا کے انفلمیشن لکو دیو اوڈی جگہت اے نہیں ہے کہ باڈی نا کوئی اے ہو جی چیزیں دو جیدنا لو انفلمیشن ٹھیک کرے ٹھیک ہے نا اوڈیچ اومیگا تھری آئل جڑے نے بہت ہی زبردست نے جڑے نان ویج لوگ نے وہ فیش آئل دے کیپسول لے سکتے جڑے ویجیٹیرین نے وہ فلیکسیڈ لے سکتے یہ بھی بہت فائدہ دیندہ ہے اسی طرح جو تھوڑی دیر پہلے تو سکیاسی وائٹمن ڈی جڑا ہے وائٹمن ڈی بہت ہی زیادہ ضروری ہے چاہے تو انہوں آسٹی آرثرائٹس ہے یا تو انہوں رومٹائیڈ آرثرائٹس ہے ایدھا بھی بہت زیادہ بینیفیٹ ہے ڈکٹر صاحب اہم بہت چکاتے پروگرم دیکھا جا رہا ہے میں ویکنڈ تے شادی تے کسی دے گیا سکا ڈاربی دے بیچ تے اوٹھے بھی سب تو انہوں یاد کر رہے سکے تے میرا تے نام ہو توڑی نا لنک ہوندہ ہی ہے ہر طرح تے تیسی ڈکٹر مالی نا تکسی ڈکٹر مالی نا لانے ہو تے بڑی تریف کار دے بڑی ڈکا دی تے سکین دے کوئی اچھو سکے گا یہ ڈاربی تو بھی من دیتا سی انہوں نے تے مونا دے نام نہیں لیتا کیونکہ شاید دے چاندے ہونگے نام لوا تے اگر کوئی گال کرنے تو سی فون کر کے پریز ڈکٹر سے تمہا گال کر لیو آنے جی میں انہوں نے دے ایک واری پھر ری فریش کر دینا توڑے کوئیسٹن ہوں کہ جی میں انہوں نے سکین دے باریچ پوچھے او دے باریچ پروپر انویسٹیگیشن ہوں چاہ دے کہ کس وجہ نہ لو مارکہ آ رہے ہیں او ٹھیک ہو جاندے ہوں ایلرجی ہو سکتی ہے ایلرجی بھی ہو سکتی ہے پیراسائٹ آج کل بہت زیادہ لوگانوں پیراسائٹ نے ورمز نے پیٹ دے وچ کیڑے نے او ٹھیک ہو جاندے اس طرح دے مارکس سے لے جاندے ہوں پر پیچھے سپیشلی چلو میں نہیں کہہ دا کہ غزبیاں نو شکل دی لوڈی انہوں نے بھی زورت ہوں دی ہے عورت یانگ پھر لڑکی ہوں دیا او دا فیچر ہوں دا سارا کیریٹ ہوں دا بکی شادی کرنی ہوں دیا تے او ادھا تا پیانک چیز ہو جائے تے بڑی دکھ ہو لی گا نہیں اگر تے او جو میں کہہ کہ ایک یانگ لڑکی ہے اور انہوں نے ایج پنجیس سال تو تھلے تھلے پیچھے سوائے گا پھر تے انہوں نے موسٹ پابلی ہورمونل ہے انہوں نے ہورمون بیلنس نہیں ہے اور او اپنے اگر ہورمونل پروفائل چیک کرا لے نا کہ انہوں نے ایسٹوجن اور پروجسٹران ہورمون بلکل لیول نے انہوں نے مثل سائیکل ریگولر نے انہوں نے پیریٹس تو پہنے کوئی سمٹمز تے نہیں آن دے پین تے نہیں ہون دی مور تے نہیں خراب ہون دا سیردار تے نہیں ہون دا اگر انہوں نے ایس سمٹم اور پیریٹ پین فول تے نہیں ہے گیا اگر انہوں نے ایس سمٹم ہے نے تے بس پھر تے کلپریٹ ہی دن سمجھو پھڑیا گیا ہے پھر وہ اپنے ہورمونل ایشو جڑے نے انہوں نے کریکٹ کرنے بلکل سیرا صاف ہو جائے گا بڑی کمال دیا ہے انہوں نے سے بڑا کچھ سکھنے مل رہا ہے تینکیو یا ہوب تسی سن لیا ہو نا میں بار بار کہہ رہا ہوں تسی کال کر کے کچھ بھی ڈاکٹرز نکال کرنی ہے تسی کار چاہ دیو تے ڈاکٹر صاحب بہت زرہ اجی یوں اے جینا تسی کیلئی آسورائٹس ہے گیا ہے رومٹائیڈ آرٹس ہے پر ڈاکٹر سے اے دے تے نامی بڑا پیالک جیا لگتا ہے کہ ڈاڑا اندہ جدو تسی میں دیکھیں نہیں تھوڑی کیسز بہت نہیں ہے لیکن جنہ دے نا ہاتھ پیلتا ہو جانتے تھے بہت 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 فیل بہت مزربل کے تھوڑی باڈی ہے لیکن ہونڈ تسی انہوں دیکھ رہے ہو بے بسی نال کے اس ہاتھ نوں یوز نہیں کر سکتے ہے تسی بعض لوگاں دیتے اے جڑے رسٹ جوائنٹ نے اے بہت ہو جانتے ہیں میرے کو بلکہ ایک پیشنٹ آن دینے او نہ دیتے اے انگلیاں جڑی ہیں نہ لٹک دیا نے اتھوں جوڑ جڑے ہیں او اس طرح ہو گئے ہیں کہ انگلیاں اینج کرو تھلے ڈیک پہن دیا کچھ میں نہیں ہے بلکل اتھوں گوشتی لٹک رہا انگلیاں رہی ہیں نہیں کیونکہ جوڑ ختم ہو گیا ہے تو بیسی لیے دا مطلعہ اپنے کچھ چیز پکڑی کچھ سے بھی نہیں اونا نوں اپنا ایک ایک کم کسی ہور نوں کہہ کے کروانا پین دیا اونا دے ہس میں ڈان دینے نال اوہ بچارے اونا نوں کر دینے کیر اوہ تے نالا بھی نہیں بان ساک دے اوہ تے کپڑا بھی نہیں پاس ساک دے کپڑا بھی نہیں اتار ساک دے جبکہ جدوں یہ سٹارٹ ہویا ہوئے گا اور رومٹائیڈ آرثرائٹس نائنٹی پرسنٹ عورتان دے پرابلم ہے یہ بہت کٹ مردان چندہ ہے شاید سو چونکہ پانچ مردان ہوئے گا اور عورتان دے بچ بھی یہ عام تو عورتیں پچی تو لے کے پینتی سال دے مردے درمیان ہونگا ہے بہت زیادہ ٹائٹلی کنیکٹڈ ہے ہومونس نال اگر اتھے ہی جو ہی وہ شروع ہوئے اتھے ہی انہوں پکڑ لیا جائے تو تین مہینے بعد کوئی رومٹائیڈ آرثرائٹس نہیں بلکل باڈی ٹھیک ہو کے طور پر دکٹر صاحب جدو تسی کیا جدو انگلہ بلکل سوفٹ ہو جاندی ہے کوئی مومنٹ نہیں ہوں دی اگر اس سٹیج تے پہنچ جا ہوئے ہیں وہ دا علاج ہے نہیں اگر تو اڈی جوائنٹ ٹوٹلی ڈسٹوائے ہو گئے نے تسی کچھ بھی نہیں کرتا پھر نہیں ہو سکتا پھر پوسیبل نہیں اس لیے تھے میں عام طور تے جدو میرے کل ارمتائیڈ دیان دینے اورلی سٹیج تے اندر میں بڑا خوش ہو کے کہنا کہ تسی بڑے آئیڈیل ٹائم تے طور پر میرا رابطہ ہو گیا یہ کسی نیچرل ہیلتھ حالے کل چلے جان یہ کسی ڈاکٹر کل چلے جان تے او آئیڈیل ٹائم ہوندہ ہے کہ جدو باڈی ہلکی ہلکی سو جانے شروع ہوئی ایتھے آ رہی ہے ایتھے آ رہی ہے اینا جوڑا دے بیچ ہے نیک کے چھے ٹھیک ہے نا جدو او سٹارٹ ہو رہا ہے او ٹائم ہوندہ ہے کہ بجائے دے کے پین کلر دے پیچھے پہ یہ پین کلر بھی لوگ اگر تکلیف پرداشت نہیں ہوتی لیکن نیچرل سلوشنل جاؤ تو ڈاکٹر بیسکلی کمس چونکہ تسے دلے نہ کرو چیز دے نہیں دلے نہیں کرنا چاہید ہے اینا یہ نہیں کرنا چاہید ہے کہ چلو آج دا دن گزر گے کل دیکھاں گے نہیں نہیں اگر رومتائیڈ آرثرائٹس ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اینا ایک دن میری نظرچ ایک سال ہے تسی ایک دن دلے کیتا اپنے آپ ایک سال پیچھے بعد اینا فوری طور پھڑو اور اینا حال کرو پر ڈاکٹر آم شور جنہ ربی تکلیف ہے تو لوگ جاندے ہونے حال پر لیندے ہونے دیکھو آج کال لکی لی نیچرل ہیلتھ نیچرل ہیلتھ سسٹم بہت پساند کار رہے ہیں اور آج کال ہر ایریے دے بیچ ہر سٹی دے بیچ نیچرل ڈاکٹر بیٹھے نے ہر بلس بیٹھے نے نیوٹریشنل ڈاکٹر بیٹھے نے تسی اونا کول جاؤ کسی نہ کسی بیتر راستے تھے پان گئے اگر اچھا کوئی ہر بل ڈاکٹر ہے آئرو وید ہے ہومیوپیت ہے نیچرل ڈاکٹر ہے تو آنوانا کولو نقصان نہیں پہنچنے لگا وہاں کولو سٹی دے بل سٹی دے بیٹھے نیچرلو ہم نے سٹی دے بل سٹی کال کون بول دیا جو انجو دعا کھان دی نو اینا سپلیمنٹری تا میں بہت ٹھیک ہے پہلے میں نے جو دعا کھان دی تھوڑا فارک پہ گیا تھی تا میں اپڑے بیٹے نو دی دعا اسے دجے بھی نجا کے پھین تو لے ایسی تا وہ دی گلیسٹرال ہائی سی وہ بھی ٹھیک ہو گیا تا میں نے جو دعا دے بیچے تا پھر میرے شوٹے بیٹے دے پیٹ دے بیچے تیرہ سار لاندہ سی جنو دا تاہ نے ناکس بیاسی اسے نہری سردار چکرsal بہت کسندا تھا تیرہ Espero میں پھر میں انو ڈاکٹر دے گول لے کے گئی دے گول تاہ نے جو دو تو ہنو نڈاہ خوش Survırdہ میرا سارا خوش کی sesame چاہ کیا پھراما مانگے چاہ نے آگار لکاتے تاہ stage بہت جو دو کھش ہے فائملی ساری جو دوں سے جو دو بیسا دے جنو دی سینا تکوڑا جاننے تاہ میرا ساہ آ doctors مہارا جنہاں دکڑے راست چوگڑے ترقی کرے بہت جدا خوش ہے سٹاف بھی انہاں دا انہاں چنگا ہے انہاں خوش ہو کے گالگار دے کدے بھی میں ٹیلی فون کرا کدے انہاں نے اددہ مورے نہیں کیا پہ انٹی جی اددہ نہیں پوائنٹو دے نہیں میں جادہ جا کے آپ گالگار دیل نہیں ہیں دکٹر نو پتہ ہے پہ میں جدا انہاں گالگار دیل اور میں ایک اور گال تو انہاں بسنی جاؤنی ہے میرا نومبر دے بیچر میں نے ڈاکٹرہ نے کہا تاہی سے آپ رشن ہونا میں انہاں دے نال گال گیتی ٹیلی فون تے پہ میرے بیٹے نے کتی تے انہاں نے کہا پہ یہ دو بیگ کا پہلنا میرے کونوں گئے ہیں پہ انہاں نے کہا پہ تے انہاں نے کہا یہ بماری ہو نہیں ساکھ دی ہے تے میرے لڑکے انہاں نہیں کہا پہ میں تو میرے کونوں لکھا اللہ تاہاں میں یہ گرانٹی بننا پہ نہیں پہ یہ پریشن نہیں کرایا اکتووبر نومبر تو لاکھے میں بڑی سونی تھی کھا پر ڈاکٹرہ نے جو کوئی میں ڈاکٹرہ دعا کوئی نہیں کھانتی ہے گی تے میں دسان دنہ چی جدہ میں پیٹلی بھار گئی تھی میرا بلیڈ پریشن ٹھیک ہو گیا تھی کنیسٹرال دی دعا بھی باند کی تھی اور میں ہون کوئی داکٹر دی دعا نہیں کھانتی ڈاکٹر بھلیڈ گا ساری گا سپلیمنٹری ہو وہ بھی ہونوں نے بہت کٹ کی تھی گا ہے میرے گا تاہاں میں نے انہاں پر میں انہاں چکین ہیں ابھی میں انہاں سے کھوڑے جا ماتے ہیں انہاں سے ناڑی کرنا بتا کرنا میں سارے ہیں نوی ہی کھنی ہیں تے مہارا جدہ سارے ہیں جسے اتنا ٹھیک رکھے تاہاں تسی بھی دعا لہو جو بھی جے دوکھیا کوئی پیسے نال نہیں جانا ہے تاہاں پیسے اپنے سہیں کام مونے سیت اپنے سہیں کام مونے ہیں تے تسی سارے جدا ڈاکٹر بھلیڈ گو تاہاں خورٹ آب صاحب تسی کی تھی گیا ہے تینکیو مہا جی بہت مہربانی آج تسی حوصلہ کر لیا پہلے تو تسی کہنے جی میں نے شرم آن دی گیا ہاں ڈاکٹر بھلیڈ گو ہاں جی ٹھیک ہوا شکسち نیЕ درمی بکری خوبصویر رکھو بکری بہت ہم تک ایسے طرح پلیز جرے بھی تسی کسی طرح پول ہے گا کہا یا کردے ہیں ورگ در آج میں جیلس نہیں ہے ویسے میں اس کو دیکھال کردھا ہی صاحب دینار کہ ایک انسان نو اس طرح دی امامہ کو دعا ملنی دنیا دے بچ تو اسی انو خرید نہیں سکتے بہت مشکل کام میں ہے جیدہ ڈاکٹر صاحب تسی کتا فیل کر دے اوور ویلمنگ ہے انسا ملوکے اوور دا مون فیل کرنا کہ میری نظر چیتے شاید کہنے دنے کہ میں نو اس دنیا تے آن دا جڑا ہے جڑی جس وجہ نال میں رب نے پیجے شہد میں اپنے ڈیوٹی پوری کار رہے میں ہے سمجھ دا لوٹر صاحب تب تینکی مجھ ویلی مچ ڈازز تینے ڈیرہا ہمیشہ دشمن ہے آدمی ذاتائم ڈائم دے ایسی طرح توسی ڈاکٹر والی دا پروگرم دیکھتے رو اکاال چہلوں سپورٹ کا درمو اگلے بھی خیتھ و دنا ملاکات ہوگی تب تک رب راکا سچ سکرگال جی